اممو زاکرات کے باوجود حملے جاری ہیں افغانستان کے جنوبی حصے میں تالبان کے سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر حملوں میں 28 افغان پولس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں غیر ملکی خبر ایسا ایجنسیوں کے مطابق ارزگان صوبے کے کونڈر کے ترجمان زلگئی آبدی نے کہا کہ تالبان کے جنگجوہ نے منگل کو رات 28 مقامی اور قومی پولس اہلکاروں کو پیشکش کی کہ اگر وہ سرنڈر کر دیں تو انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی تاہم ان سے ہتھیار لینے کے بعد تالبان نے تمام اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تالبان کے ترجمان کاری محمد جوسف احمدی نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مسلح گروپ نے علاقے کی پولس کی جانب سے جنگجوہ کے سامنے سرنڈر نہ کرنے پر انہیں ہلاک کیا ہے ایک اور مقامی اہتدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تالبان کے حملوں میں کم از کم اٹھائیس پولس اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ تین فرار ہونے میں کامیاب رہے پولس اہلکاروں کی مدد کے لیے اضافی نفری چیک پورس پر وقت پر نہ پہنچ سکی تاہم زلگی عابدی نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے چیک پوائنٹس کا دوبارہ کنٹرول سمحا لیا ہے دو روز قبل افغانستان کے مختلف حصوں میں تالبان کے جنگجوہوں کے ساتھ جھڑپوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کے ستاون اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے